ازاد کشمیر ازاد کشمیر میں انتخابی دھنگل 6149 میں سے 826 پولنگ سٹیشن انتہائی حساس 1209 حساس قرار پولنگ کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی سخت 40,000 سے زائد ہلکار تائنات پریزائیڈنگ افسروں کو میجسٹریٹ کے اختیارات تفویز راجہ فاروق حیدر کی دو حلکوں سے قسمت آزمائی سردار یاقوب بھی دو حلکوں لے بیس اور اکیس سے جیت کے لیے پور عزم سردار عطیق لے پندرہ سے مسلم کانفرنس کے امیدوار بیریسٹر سلطان محمود لے تین سے کامیابی کے لیے پور امید کرونا کے محلق وار جاری مزید 45 افراد دم توڑ گئے ملک بھر میں امباد کی تعداد 23,016 تک پہنچ گئی 24 گھنٹے کے دوران 2819 نئے مریضوں کا اضافہ مضبط کیسز کے شرعہ 6 شارعہ 3,2 فیصد ریکارڈ نور مقدم قتل کیس میں اہم پیشرف ملزم ظاہر جعفر کے والد والدہ اور دو گھریلو ملازمین گرفتار شواہد چھپانے اور جرم میں آنت کے الزامات پر حراست ملیا گیا ملزم کے والدین کا کلینک بھی سیل لندن میں نواز شریف کی افغان مشیر سے ملاقات حیران کن حمدللہ محب کے بھارت سے تعلقات دھکے چکے نہیں مشکوک و شباہ دور کرنے کے لیے ملاقات کا آڈیو ٹرانسکرپ سامنے لائے جائے نون لیگ بتائیں کیا ان کے قائد نے میٹنگ سے پہلے اعتماد میں لیا پاکستان کسی گروپ کے نہیں افغان عوام کے ساتھ ہے وزیر اطلاع فواد چہہدری کی پریس کانفرنس کشمیریوں کو مرضی سے فیصلے کا حق دینے کا اعادہ افغان مشیر اور نواز شریف کی ملاقات پر حکمرانوں کی سانسیں بھول گئیں دنیا عوام کی طاقت سے ہی بات کرتی ہے آج عوام کی طاقت نواز شریف کے پیچھے کھڑی ہے تبدیلی سرکار کے پاس تین سال بعد بھی دکھانے کو کچھ نہیں عمران خان کی تقریر نواز شریف سے شروع انہی پر ختم ہو جاتی ہے مریم نواز کا سیالکورٹ میں جلسے سے خطاب آزاد کشمیر کے بعد سیالکورٹ میں بھی مریم نواز کی موہم ناکام ہو گئی جلسے میں تڑپنا مچلنا تفریح ہو سکتا ہے اس سے قوم کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ایسے ٹوپی ڈراموں کا کوئی فائدہ نہیں پیٹرول لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کا چورن نہیں بکے گا بھارت نے سائبر جاسوسی کے ذریعے پاکستان کی سلامتی پر حملہ کیا یہ پینما سے بھی بڑا سکینڈل ہے تحفظ کے لیے ہر قانونی اقدام کریں گے معاملہ اقوام متحدہ میں بھی اٹھایا جائے گا دشمن کامیاب ہوا یا نہیں عالی سطح پر انکوائری کرائی جائے گی عالمی اداروں کو بھی نتائج سے آگاہ کیا جائے گا شہزاد اکبر کا احلان افغان امن عمل کو نقصان پہنچانے میں بھارتی کردار واضح مودی سرکار افغانستان سے متعلق تشویش کا اظہار بند کرے بھارتی وزیر مملکت برائے خارجہ امور کا کشمیر سے متعلق بیان بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ انڈیا کو سی پیک پر بات کرنے کا بھی کوئی حق نہیں پروپوگینڈے سے منصوبے کی اہمیت کم نہیں ہوگی ترجمان دفتر خارجہ کا سخت ردی عمل اور بھارت میں سیلاب سے تباہی ہلاکتوں کی تعداد ایک سو تیز تک پہنچ گئی روسٹین اور فلپائن میں بھی شدید بارشیں نشیبی علاقے زریعاب سڑکے پانی میں ڈوب گئیں کئی مکانات سیلابی ریلے کی نظر ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل موسیقی